اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیصل وادا اور مصطفیٰ کمال کی سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی ہے ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایمکی امرانوار مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استعداد مسترد کرتے ہوئے توہین آمیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر تمام ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کیے ہیں نون لیگ کے درجنوں ایم این اے سینیٹرز پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ایم این اے ایم کی ایم کی قیادت ان کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود تھی سپریم کورٹ کا کمرہ عدالت کچا کچ بھرا ہوا تھا عدالتی ریپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سپریم کورٹ میں اتنا رش نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سپریم کورٹ میں آئے ہوں ایون جب امران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی تھی اس وقت بھی عدالت کچا کچ بھری ہوئی تھی نیب ترامیم کیس میں بھی لیکن اتنے لوگ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جتنے ایک آزاد امیدوار سینیٹر فیصل وارڈا کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ عدلیہ کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ ایک سینیٹر پر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو آپ پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کریں گے یعنی یہ ایک انڈویجل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو بچایا جائے ویسے لگتا بھی یہ ہے کہ قاضی فائزی سا کے ہوتے ہوئے فیصل وارڈا کی طرف کون دیکھ سکتا ہے مزے کی بات ہے مصطفیٰ کمال نے تو غیر مشروط معافی مانگی اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر بھی چھوڑا یعنی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں نے توہین عدالت کیا اور میں معذرت چاہتا ہوں جبکہ فیصل وارڈا نے آگے بڑھ کے کہا کہ مجھے پروکسی کہا گیا اس کا مجھے ثبوت دیا جائے میں یہ نہیں کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا فلانے بھی گستاخی کی فلانے بھی گستاخی کی تو اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب ان کو بچاتے کیسے ہیں برحال ابھی تک جو کوٹ پروسیڈنگ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق قاضی صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ٹی وی چینل والے سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں ٹی وی چینلز کہہ دیتے فلانے تقریر کی ہم نے چلا دی یہ اظہار رائے کی آزادی ہے ٹیلی ویژن چینلز نے چونتیس منٹ تک یہ تقاریر نشر کی کیا اب چینلز کو بھی نوٹس کریں اس پر اٹارنی جنرل عثمان آوان نے جواب دیا کہ میرے خیال میں نوٹس بنتا ہے تو چیف جسس نے کہا کہ کبھی ہم نے یہ کہا کہ فلان کو پارلیمنٹ نے توسی کیوں دے دی آپ نے کس حیثیت میں میڈیا ٹاک کی آپ کیا بار کانسل کے جج ہیں یہاں بھی لوگ بیٹے ہیں بڑی بڑی ٹویٹس کر جاتے ہیں جو کرنا ہے کریں بس جھوٹ تو نہ بولیں صحافیوں کو ہم نے بچایا ان کی درخواست ہم نے اٹھائی قاضی صاحب نے ریمارکس دیئے کہ پیمرہ نے عجیب قانون بنا دیا کہ عدالتی کاروائی ریپورٹ نہیں ہوگی یہ زیادتی ہے عدالتی کاروائی کیوں ریپورٹ نہیں ہوگی ہم اب ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے پہلے کنڈکٹ دیکھیں گے بعد ازاں عدالت نے مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی صدا مسترد کرتے ہوئے توہین آمیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر تمام ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کر دیا عدالت نے تمام ٹی وی چینلز سے دو ہفتوں میں جواب طلب کرتے ہوئے سمات اٹھائیس جون تک ملتوی کر دی ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے دوسری جانب اینکر عمران ریاض حاج پر جانا چاہتے ہیں حاج قریب آ رہا ہے اور پچھلے دو سالوں سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو انہوں نے مضامت کیا ہے جو اپنے موقف پر کھڑے رہے ہیں وہ بیرون ملک نہیں گئے اور جتنی دفعہ بھی وہ باہر گئے وہ فوراں واپس آئے ان کی ٹریول ہسٹری یہ ہے ان پر بے شمار کیسز رہے اس کے باوجود انہوں نے کیسز کا سامنا کیا اور ایک سو بیالیس دن تک انہیں لاپتہ رکھا گیا ان کی زبان تک بند ہو گئی تھی یعنی وہ بول نہیں پاتے تھے اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اب وہ حاج پر جانا چاہتے ہیں پہلے وہ عمرہ پر جانا چاہتے تھے ان کا نام ای سی ال پر تھا وہ نہیں جا سکے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حاج کرنا ہے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دیا اب وہ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے آپ کا نام ای سی ال پر ہے دوبارہ وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو دوبارہ جب ائرپورٹ پر جاتے ہیں دوسری ٹکٹ کرواتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ کا نام ای سی ال پر تھا اب آپ کا نام پی سی ال پر ہے عدالت نے ای سی ال سے نکالنے کا کہا تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے پی سی ال ہوتا ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ تو انٹی کرپشن پنجاب کے کہنے پر کیونکہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں ہم نے آپ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ہے تو انہوں نے اب رجوع کیا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے میالی اشفاق نے بڑے بہترین دلائل دیئے اینکر عمران ریاض کو کیوں نہیں جانے دیا گیا انہوں نے بتایا کہ میرے پر اتنے کیسز ہیں میں نے اتنے کیسز کا سامنا کیا میں بھاگنے والا نہیں ہوں میں واپس آوں گا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ملک کی کتابوں میں اور متعلیہ میں ہم پڑ پڑ کے مار گئے بال سفید ہو گئے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہندووں کے رسم و رواج اور تھے ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو ہمارے رسوم و رواج اور تھے تو بزرگانے برے صغیر کو یہ سجی کہ امت کا ایک عظیم ملک ہونا چاہیے جہاں پہ اسلام کے نام پر پریکٹیسز ہوں اسلام کے نام پر ملک بنے اور قائد اعظم محمد علی جنار نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری بڑکیں ہم پڑتے آئے ہیں اب ایک شخص حاج پر جانا چاہتا ہے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا کوئی وجہ نہیں ہے کونسی کرپشن کی ہے تو اب فیصلہ محفوظ ہے آمیر فاروق نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر تو آپ اپنے آرگیومنٹس کے حق میں دلائل لے کر آ جاتے ہیں کہ ان کو روکا جا سکتا ہے تو پھر تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا ادروائز میں تحریری فیصلہ جاری کر دوں گا تو لگتا یہ ہے کہ آمیر فاروق ان کو حاج پر جانے کی اجازت دے دیں گے پی سی ایل سے بھی ان کا نام نکلوا دیں گے اللہ کرے وہ حاج پر چلے جائیں لیکن ان لوگوں نے جو اپنے مو پر کالک مال لیا ہے یہ انہی کا کام ہے دوسری جانب روف حسن آج اسلامباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی کی عدالت میں پیش ہوئے جہاں ان کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے ٹویٹ پر ایف آئی اے نے بلایا ہوا تھا اس حوالے سے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج مجھے ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے آپ اس پر سٹے آرڈر کر دیں اس پر محسن اختر کیانی کہنے لگے کہ جو اترازات آپ کی درخواست کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ مکمل ہو جائیں تو ہم اس پر مناسب آرڈر جاری کریں گے دوسری طرف عمر عجوب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ان کو بھی نوٹس آیا ہوا ہے انہوں نے الٹا نوٹس ایف آئی اے کو بھیج دیا انہوں نے کہا کہ آپ نے نوٹس بھیجا ہے شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو پر جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ ہوئی آپ نے حمود الرحمان کمیشن کو لے کر نوٹس بھیجا ہے ذرا مجھے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ تو بھیجیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے نوٹس کا جواب دینا ہے اس لئے مجھے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ دی جائے تاکہ میں اس کو پڑھ کے اپنا جواب تیار کر سکوں یعنی عمر ایوب نے الٹا ایف آئی اے کو نوٹس کیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ بھیجو اب اگر کوئی کیس چلتا ہے اور انکوائری ہوتی ہے تو پھر یہ ریپورٹ بھی منظر عام پر لانا پڑے گی عمران خان کا سائفر والا کیس کیوں ختم ہوا کیونکہ ججز نے کہا کہ وہ سائفر جس کا مرکزی ڈاکومنٹ آپ کے مطابق لیک ہوا وہ آپ نے پیش ہی نہیں کیا اس لیے آپ جھوٹے ہیں اس وجہ سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس کیسے بری ہوئے اب اگر ان میں ہمت ہے تو قوم کے سامنے پوری وہ کتاب رکھیں حمود الرحمان کمیشن والی پھر چلائیں مقدمات اس لیے یہ خود پھانس جائیں گے سائفر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے عدالت میں وقلان تسلیم کیا پروسیکوشن نے کہا کہ ہاں ٹھیک صحیح لکھا ہوا ہے لہٰذا جب سائفر سے معاملہ شروع ہوا سائفر کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ سب کچھ پاکستان میں ہوا ہے رجیم چینج ہوا حکومتیں گرائی گئیں تباہی آئی پاکستان میں تو بجائے عمران خان یا شاہ محمود قریشی کو سزا دینے کے ان کرداروں کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی غیرت کا سودا کیا لیکن پاکستان میں آج بھی ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے اس کو ادھر چیلنج کرنا چاہیے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے پھر عمران ریاض کہتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ ہم ایک بار پھر اسلامت ہائی کورٹ میں موجود ہیں کہ حج پر روانگی کے حکمات جاری ہوں گے حج کے لیے تیسری بار ٹکٹ حاصل کی ہے دوسرے جانے ایک آرٹیکل لکھا انسارہ باسی نے کیونکہ خبریں چال رہی تھی کہ عمران خان کوٹ لکھ پچ جیل لاہور منتقل کیا جا رہے ہیں پھر یہ خبریں آئیں کہ کوٹ لکھ پچ جیل کے بعد انہیں زمان پارک منتقل کیا جائے گا تو آہستہ آہستہ ان کو گھر میں نظر بند کرنے کا محول بنایا جا رہا ہے یعنی یہ افواہیں تھی کہ عمران خان جیل سے نکل جائیں گے کیونکہ صرف عدت والا کیس رہ گیا ہے وہ بھی سات جن کو فکس ہے باقی تو کیسز ختم ہو گئے آہستہ آہستہ کر کے اب انصار عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی چیرمین عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لیکن حکام کے پاس سابق وزیراعظم کو غیر معینہ مدد تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے رکھنے کے آپشنز موجود ہیں ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے سارے مقدمات ختم ہو رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے یعنی سرکاری ذرائع انی سو اکتر والے معاملے میں بھی ٹویٹ پر کیس بنانے کا سوچ رہے ہیں نیب کا نیا توفہ والا کیس بھی بنایا جا رہا ہے تو مناسب وقت پر اس میں بھی گرفتاری ڈالی جائے گی اور وہ کیس بھی عمران خان کے خلاف شروع کر دیا جائے گا لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا ابھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے درمیان بھی میچ پڑھنے والا ہے اس لیے آئندہ آنے والے دن نہائیت اہم ہوں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا